ہائی ویوورز آئی ایم انجینئر مرزا این یور واشنگ مائی یوٹیوب چینل ایم ایلیکٹرو ایکسپرٹ آج کا جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کے آئے ہوں وہ ایلیڈی بلپ کے حالے سے ہے ٹھیک ہے آپ کو جیسے کہ پتا کہ ہم گھر میں جو موسیلی یوز کرتے ہیں وہ ایلیڈی بلپ ہیں اب جو پہلے ہم ٹیوب لائٹس یوز کرتے تھے جو ہمارے پاس دوسرے انکرنیشن لیمپ تھے وہ ان کا یوز بہت زیادہ کام ہو چکا ہے اب انرجی سیور سے بھی ہٹ کہ ہم کس پہ شفٹ ہو چکے ہیں ایلیڈی بلپ سے تو عموماً جب ہم ایلیڈی بلپ گھر پہ خراب ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں ڈیسٹرائے کر دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں ڈسکارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ کے گھر میں موجود خراب ایلیڈی بلپ ہیں ان کو آپ خود کیسے ریپیر کر سکتے ہیں خود کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور کوئی اس کے ایکسپینس نہیں ہے بلکل فری آف کاسٹ آپ ایزیلی اپنے گھر پہ موجود جو ہے ایلیڈی بلپ ان کو ریپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف کچھ ٹائم پانچ منٹ کے اندر آپ اپنا ایک ایلیڈی بلپ جو ہے اس کو ریپیر کر لیتے ہیں ویورز سٹارٹ کرتے ہیں آپ ہم ایلیڈی بلپ کی ریپیرنگ اس کو ہم ٹھیک کرنا آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا سکوں تو میرے پاس دو ایلیڈی بلپ آویلیبل ہے تو میں آپ کو پہلے بلپ کو کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ جو بلپ میں نے یہاں پہ رکھا ہے اس کو جب میں کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ گلو نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ بلپ ہمارا خراب ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے نکال لیتا ہوں بلپ کو اوپن کرنے کا جو طریقہ ہے یہ اس کے اوپر جو یہاں پہ اس کا کیپ لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے یہاں سے اس طرح ٹویسٹ کریں گے ہلکا سا تو یہ اوپن ہو جگہ ہے تو ایلیڈی کو ہمارے پاس ایلیڈی ہیں ہمارے پاس خراب ہوتی ہیں تا ان کو ہم کے ساتھ پر بالک ج کے ہ ہے ٹھیک وچ پہ ہمارے پاس دو پوشن ہوتے ایک س کر کے اندر موجود سرکٹ ہوتا ہے دوسری ہودوں głosن خس las ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں تو excessے در خراب ہوتے وہ ہمارے پاس یہ LED's خراب ہوتے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے باقی LED's ٹھیک ہوتے ہیں ایک LED جو ہمارے پاس خراب ہوتا ہے تو میں بھی آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں کہ آپ کو جو LED's نظر آ رہے ہیں باقی سارے آپ کو ٹھیک نظر آ رہے ہیں یہ والا جو LED ہے دیکھیں اس میں آپ کو یہاں پہ ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے تو یہ جو ڈاٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اندر سے برن ہو چکے باقی اس کے ساتھ والا میں آپ کو LED دکھا سکوں تو وہ بلکل ٹھیک ہے تو یہ جو برن ہوا ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح بھی چیک کر سکتے ہیں پھر اس کو دیکھ کے بھی فیزیکلی دیکھ کے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں وہ ملٹی میٹر کی مدد سے بھی ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ کو سارے LED's نظر آ رہے ہیں تو اس میں سے جو فالٹی LED ہے وہ آپ اس میں ایڈنٹیفائے کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں ایک ڈاٹ آپ کو دکھائی دی رہا باقی بلکل کلیر ہے تو اب اس LED کو ہم کیا کریں گے بائی پاس کر دیں گے تاکہ یہ جو ہمارا LED بلو ہے وہ گلو ہونا شروع ہو جائے ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اس رہا فیزیکلی دیکھ کے چیک کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ملٹی میٹر ہیں ہم اس کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور جو تیسرہ طریقہ ہے اگر ہمارے پاس یہ بھی دونوں چیزیں نہ ہو آپ کو فیزیکلی بھی نہ سمجھ آ رہا اور ملٹی میٹر بھی آویلیبل نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں LED بلو کو اس میں کنیکٹ کرتے ہیں اور ہر LED کو بار بار شورٹ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں اپنے LED بلو کو یہاں پہ کنیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ویورز ہم نے اپنا LED بلو تھا اس کو وہاں پہ اپنے ساکٹ میں کنیکٹ کر لیا اب اس کے بعد ہمیں جو چیک کرنے کے لئے جو چیز چاہیے ہوگی وہ ٹویزر چاہیے ہمیں جسے LED پہ ڈاؤٹ ہو کہ یہ خراب ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں آپ شورٹ کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے جسے LED پہ میں سپورٹ نظر آیا تھا اس کو ہم نے دیکھے اس کو ہم شورٹ کر کے دیکھیں گے شورٹ کرنے کے لئے ہمیں ایک ٹویزر چاہیے ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو جسے میں نے اس کو ٹویزر سے شورٹ کیا اگر اس کو میں ایسی کسی چیز سے شورٹ کر دوں اگر میں اس کو سولڈنگ آئرن جو ہمارے پاس یہ اویلیبل ہے اس سے اس کو سولڈ کر دوں تو کیا ہوگا کہ یہ جو ہے اس کے بعد پروپر گروہ کرنا شروع کر دے گا صرف ایک چھوٹے سے جو پوائنٹ ہے LED کا جو ہم نے ایڈنٹی فائی کر لیا اس کو شورٹ کرنے سے ہمارا LED بلک ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کے پاس سولڈنگ آئر اویلیبل ہے تو آپ خود سولڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں اویلیبل تو کوئی اشیو نہیں آپ نے گھر میں موجود جو آپ نے LED دیکھ لیا خراب ہوگی یا جس کے آپ نے LED جو خراب دی اس کو ایڈنٹی فائی کر لیا تو آپ بزار سے جا کے کسی بھی شاپ سے دس سے بیسر پر دے گے ٹانکہ بھی لگوا سکتے ہیں خود بھی سولڈ کر سکتے ہیں آپ بائی سے بھی سولڈنگ کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سولڈنگ آئر اویلیبل نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں سے میں LED کو ریموب کر دیا تھا میں اس کو کیا کروں گا یہاں اس کو سولڈنگ آئرن سے سولڈ کر دوں گا تاکہ اس کا کنیکشن بن جائے اور ہمارا LED ولب ٹھیک ہو جائے یہاں پر خراب تھا اس کو میں نے سولڈ کر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو شاپ کر دیا LED کو وہاں سے ریموب کیا ہے جس LED پر سپارٹ آپ کو دیکھائی تھی اس کو میں نے سولڈنگ کر کے شاپ کر دی آپ اس کو جوڑ لگا دیا آپ بگیا ہوگی LED سکیپ ہوگی ہے باقی LED اس کو کرنٹ ملے گا وہ گلو کرنا شروع جائیں گی تو ہم اس کو کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا LED ولب ٹھیک ہو گیا یا نہیں دیکھیں میں جو یہ LED ولب کو کنیکٹ کر رہا ہوں یہ اب گلو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے اوپر اس کا کیپ جو تھا ہمارے پاس پور لگا دیتے ہیں دوبارہ سے اس کو بند کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ چیک رہے کیپ لگایا اب بند کیا اور اس کو میں جو گلو کر کے دیکھا رہا ہوں تو اس کے پر میں آتھ رکھتا ہوں لائٹ بہت زیادہ آپ کو نظر نہیں آئے گا تو دیکھیں لائٹ جو ہمارا LED گلو ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارا LED ولب تھا اس کو صرف پانچ منٹ کے اندر ہم نے کیا کیا پر آپ پر ٹھیک کر لیا جس میں تھے فالت اس کو ریموو کر لیا اس میں کوئی کس بھی نہیں ہی سمپل ہم نے خود گھر پہ موجود ایک ٹویزر کی مدد سے اس کو ہم نے کیا کیا ایڈنٹی فائی کیا دیکھ کے اس کو شاٹ کر کے ٹھیک کر دیا ٹھیک ہے اگر آپ ہم جو ماری LED فالت LED تھی ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں ملٹی میٹر کے مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں ہم ڈائیوڈ کی رینج پر رکھیں ملٹی میٹر جن کے پاس اویلیبیل ہے ملٹی میٹر سے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک LED بلب ہے ٹھیک ہے اس پر پولیٹیز بھی مینشن ہے پلس مائنس آپ کو نظر آ رہا ہے تو ریڈ والی فراب پوزیٹیو کے ساتھ جب ہم کنیکٹ کریں گے اور بلیک والی نیگٹیو کے ساتھ تو جو LED ٹھیک ہوگی وہ گلو کرے گی تو میں اس کے ساتھ کنیکٹ کروں تو یہ دیکھیں یہ دو آپس میں کنیکٹ ہوئی میں سیریز میں تو یہ دیکھیں یہ گلو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو جو LED ٹھیک ہوں گی وہ گلو ہوتی ہے میں نظر آئیں گی تو اس طرح میں ملٹی میٹر کی میں سے بھی جو ہماری موجود LEDز ان کو چیک کر سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہاں ہی ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا گا اور نیکس ٹائم جو آپ کے خار موجود LED بلز ہوں گے وہ آپ خود ریپیئر کریں گے خود ٹھیک کریں گے ٹھیک ہے اور وہ بھی منا کسی خرچے کے تو آج کا ٹاپک یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں stay tuned stay blessed